پاکستان کے اندر جو ظلم ڈھایا گیا ہے پہ اگر لندن میں یا انگلینڈ میں یا کسی اور کنٹری میں ایسا ہوتا تو یقین کریں اور پاکستان میں نا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے قانون کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے اور پھر جانوروں کے ساتھ بھی وہی ہوا آج پاکستان کے اندر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ایک وارٹیج وائرل ہو رہی ہے کہ اونٹ کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اس کا جو پاؤں جو ہے الگ کیا گیا ہے اس کے جسم سے تو کتنا بڑا ظلم ہے اور ہم سب اس پر شرمندہ ہیں اور پاکستان میں نا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ادارہ اپنا کردار ادار نہیں کر رہا کسی طور پہ بھی تو یہ جب لا قانونیت کی انتہا ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں اگر آپ کو پتہ ہونا کہ آپ کوئی بھی وائلیشن کرو گے تو اس کے آپ کو افیکس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آپ ایسی کوئی حرکتیں نہیں کرتے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کوچ سکتے ہیں چھاپیں مار سکتے ہیں کسی کو بے گناہ گرفتار کر سکتے ہیں کسی کو جو مرضی کہنے کوئی آپ کا کچھ وہاں پہ اکھاڑ نہیں سکتا تو تب جا کے انسانوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے اور پھر جانوروں کے ساتھ بھی وہی ہوا تو یہ کافی بہت بڑا ایشو ہے اگر یہ یہاں پہ اگر لندن میں یا انگلینڈ میں یا کسی اور کنٹری میں ایسا ہوتا تو یقین کریں اب تک وہ زمیندار بھی اٹھایا جا چکا ہوتا اس کے جو پشت پناہ میں لوگ ہیں وہ بھی اٹھایا جا چکے ہوتے اور اس کو ابھی تک ایک ایسی سزا مل چکی ہوتی کہ وہ سب کے لیے مثال بن چکا ہوتا ہے لیکن ایسا پاکستان میں بالکل جو ہے وہ نہیں ہونے والا تو ہم بازاتے قوم جو ہیں ابھی بہت پیچھے ابھی ہمیں بہت گرومنگ کی ضرورت ہے اس کی آوازیں سنیں یار بس میں یہی کہوں گا کہ لاکانونیت کے جہاں پر انتہا ہو جائیں وہاں پر ایسے واقعی ہے آج جو ہے نا ہائے روز بس میں بہت پیچھے